آیت نمبر ایک سو چھانوے سے آج کا درس کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں حج کے مسائل بیان ہو رہے ہیں ارشاد ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو سو اگر تم کو حج یا عمرہ سے روک دیا جائے تو جو قربانی تم کو آسانی سے حاصل ہو وہ بھیج دو اور جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سروں کو نہ منڈواو پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ اس کے بدلہ روزے رکھے یا کچھ صدقہ دے یا قربانی کرے سو جب تم حالت امن میں ہو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملائے تو وہ ایک قربانی کرے جس کو وہ آسانی کے ساتھ کر سکے اور جو قربانی نہ کر سکے وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور سات روزے جب تم لوٹ آؤ یہ کامل دس روزے ہیں یہ حج تمتو کا حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و ایال مسجد حرام کی رہنے والے نہ ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے سبحان اللہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوتی ہے جن کو مکہ معظمہ مدینہ تییبہ میں وہاں کی فضاؤں میں سانس لینے کا موقع ملتا ہے جو لبائک اللہم لبائک کی صدائیں بلند کرتے جاتے ہیں اللہ ہم سب کے حصے میں لکھتے ہمیں بار بار وہاں کی باعدب حاضری نصیب فرمائے دیکھیں عبادات جتنی بھی ہیں ان عبادات کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے شروع میں حکم یہاں پر یہ ہوا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو پورا کرنا ہے اَتِمُّ تمام سے ہے اور تمام کا لفظ ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے اردو میں کہ حج بھی پورا کرو عمرہ بھی پورا کرو کس لیے اللہ کے لیے ہمارے بہت سارے معاملات حالانکہ ہمارے مذہبی معاملات ہوتے ہیں ہم ان کو نبھاتے ہیں خوب بہترین حسین کر کے پورا کرتے ہیں لیکن بساوقات ہماری نیت اللہ کے لیے نہیں ہوتی علامہ سیدی صاحب علی رحمہ نے اس پر بڑا تفسرہ کیا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جب عید کا موقع ہوتا ہے تو مساجد بھر جاتی ہیں میدان بھر جاتے ہیں نماز عید کے لیے حالانکہ یہ تو واجب تھی اور نماز پنجگانا فرض ہے اس کے لیے مساجد کیوں نے بھر دیمی اچھا جنازہ ہے تو جنازگہ بھر جاتی ہے حالانکہ وہ فرض کفایہ تھا اور نماز تو فرض این ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا کام یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے تو زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا قبل از اسلام بھی حج ہوتا تھا بہت احتمام ہوتا دور دراز سے لوگ آتے بڑے قافلے آتے قافلوں کے قافلے آتے وہاں پر اور اس کا اتنا احتمام ہوتا تھا کہ مشرقین مکہ اور وہاں کے لوگ جو عرب کے لوگ تھے انہوں نے چار مہینوں کو مقدس مہینے قرار دیا ہوا تھا جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں زیقات زلحج محرم تین مہینے یہ ان مہینوں کا وہ احترام کرتے تھے ان میں جھگڑتے نہیں تھے اس لیے کہ حجاج آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے زیقات میں بھی آ رہے ہوتے تھے اور کچھ زلحج میں آ جاتے تھے اور پھر واپسی جو ہے وہ محرم میں ہوتی تھی تو کہتے ہیں یہ جو لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو لہٰذا آپس کی جتنی بھی لڑائیں ان کو روک دیتے تھے تو بڑا احتمام ہوتا تھا پھر حجاج کرام کے لیے کھانوں کا احتمام ان کے لیے پانی کا احتمام اور بڑا فقر کرتے تھے یہ مشرقین کہ ہم ان کو پانی پلاتے ہیں ان کے لیے ہم احتمام کرتے ہیں ان کو لہائش دیتے ہیں تو سب کچھ ہوتا تھا لیکن اللہ کے لیے نہیں ہوتا تھا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا تھا وہاں پر شعراء آتے اپنے شاعری اپنے قصیدے اپنے کلام سناتے داد سمیٹھتے وہوا ہوتی اسی طرح وہ ان کے خطیب بھی ہوتے تھے عرب کے لوگوں کے وہ اپنی دھاک بٹھاتے لطیفے بھی سنا جاتے بس وہ ایک میلہ ہوتا تھا ایک میلہ لگتا تھا اس میں بہت بڑی تجارت ہوتی تھی کچھ علاقوں کے لوگ مال لے آتے تھے کچھ علاقوں کے لوگ مال لے جاتے تھے وہاں سے خرید کر تو ایک فیسٹیول ہوتا تھا اس لیے یہاں پر فرمایا کہ تم حج کرو پہلے بھی کرتے تھے لیکن ڈیفرنس ہونا چاہیے فرق ہونا چاہیے پہلے تم کرتے تھے اپنی تجارت کے لیے انجوائمنٹ کے لیے اب میلہ کے طور پر ہوتا تھا سارا سسٹم لیکن اب تم نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے ہمارے آج بھی ایسا کچھ ماحول ہے حج پر جانا ہو وہ ہمارے زیر غور رہتی ہیں غیر ضروری چیزیں یا کچھ چیزوں کی اجازت بھی ہے وہ ہی ہمارے زیر غور رہتی ہیں یہ نہیں زیر غور رہتا کیسے رب کو منانا ہے کیا کیا گناہ ہوئے ہیں کیا کیا خطائیں ہوئے ہیں اس لیے یہاں پر حج کے مسائل کے آغاز میں پہلی بات یہ ہوئی لِللہ یہ اللہ کے لیے کرنا ہے اللہ کے لیے حج ہوگا انشاءاللہ حاجی وہاں سے پلٹ کرائے گا تو چینج ہو جائے گا سب کچھ تبدیل ہو جائے گا اندر سے اللہ کے لیے عمرہ ہوگا تو تبدیلی اندر آ جائے گی دل کی دنیا بدل جائے گی انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے تو پہلی بات یہاں یہ بیان ہوئی حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو اس سے آگے ایک مسئلہ بیان ہوا اگر تم کو حج یا عمرہ سے روک دیا جائے تو جو قربانی تم کو آسانی سے حاصل ہو وہ بھیج دو اور جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سروں کو نہ منڈواؤ اس کا مطلب یہ ہے ایک شخص نے احرام باندھ لیا حج کا حرم کی طرف چل پڑا راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی کوئی مسئلہ بن گیا خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا بارڈر بند تھا یا روک دیا گیا کسی وجہ سے اس کو آگے نہ جانے دیا گیا اپنا جسمانی آرزہ تھا ایسا خدا نخواستہ کہ اب سفر کر ہی نہیں سکتا آگے جا ہی نہیں سکتا یا حکومت نے روک دیا آگے جہاں بارڈر تھا جہاں سے گزرنا تھا ایمیگریشن کا کوئی مسئلہ بن گیا خدا نخواستہ تو پھر اب کیا ہے اب اس کے ذمہ یہ ہے کہ اس نے ایک قربانی حرم میں بھیجنی ہے بھیج دے یا پیسے بھیج دے یا وہاں پر کسی کو کہہ دے کہ میری طرف سے وہاں پر بطور فدیہ ایک قربانی کر دی جائے اب یہ احرام باندے رکھے گا احرام نہیں کھولے گا اگرچہ واپس آ گیا ہے لیکن احرام باندے رکھے گا تو جیسے ہی حرم میں حرم کے قریب جہاں قربانی کی جاتے ہیں وہاں پر قربانی اس کے نام کی ہو گئی اب یہ احرام اتار دے گا اب احرام کی پابندیوں سے یہ آزاد ہو جائے گا تو حج جو کرنے کے لئے گیا تھا وہ حج تو اب نہیں ہو سکا اس کا تو اب یہ ہے کہ آئندہ سال یہ جو حج کرنے جا رہا تھا اس حج کی وہ قضا کرے گا آئندہ سال وہ اس حج کی قضا کرے گا خدا نخواستہ اگر اجازت نہیں مل رہی ویزا نہیں مل رہا کوئی معاملہ ہے تو جب موقع ملے گا وہ اس کی قضا کرے گا اگر آئندہ سال کر سکتا ہو تو پھر آئندہ سال ہی اس کو قضا کرنی چاہیے تو ایک مسئلہ یہاں پر یہ بیان ہوا سمجھ گئے اس مسئلے کو کہ بندہ حاجی تھا عمرہ کر لیا سارے انتظامات مکمل ہیں عمرہ نہیں کیا احرام باندھ لیا احرام باندھ لیا ویزا مل گیا سب کچھ مکمل اب احرام باندھ کر وہ پابند ہو گیا جو احرام کی پابندی ہیں لیکن راستہ میں کوئی رکاوٹ آ گئی تو اب واپس پلٹ آئے لیکن احرام نہیں کھولے گا جب قربانی ہو جائے اس کی طرف سے حرم میں جہاں پر قربانی کی جاتی ہے بطور فدیہ تو پھر یہ اپنا احرام کھول دے گا اور پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا آئندہ سال پھر یہ جب بھی موقع ملے جلد از جلد یہ حج کرے گا یہ اس پر قضا ہے اس کے آگے مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اَوْ بِهِ اَذَمْ مِرْرَأْسِ پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ اس کے بدلے روزہ رکھے یا کچھ صدقہ دے یا قربانی کرے اب جب احرام باندھ لیا جاتا ہے حج کے لیے اب بال نہ کٹ سکتے ہیں نہ منڑوا سکتے ہیں یہ تو پابندی ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کے سر میں کوئی تکلیف بن گئی کوئی زخم آ گیا اب بالوں کا کاٹنا ضروری ہے یا خدا نہ خواستہ سر میں جویں وغیرہ پڑ گئی کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ اب بالوں کا کاٹنا حلق کرنا بال اتارنا ضروری تھا مجبوری تھی مریض ہے نا مرز ہے اب مرز کو طول تو نہیں دیا جا سکتا اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے طبیب کہہ رہا ہے کہ فوراں بالوں کو اتارا جائے اور احرام کی حالت میں بالوں کو اتار نہیں سکتے تو اب کیا کرے اسلام کہتا ہے کہ اب وہ مرز کو طول نہ دے بالوں کو اتار دے احرام کی جو پابندی تھی اس میں جو اس سے خطا ہوئی ہے کہ احرام کی حالت میں بال کاٹنا چاہیے نہیں اس کا حل یہ ہے کہ اب وہ فدیہ دے وہ بھی قربانی دے دے ففدیتم من صیام او صدقت او نسک تو وہ اس کے بدلہ میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے تو روزے کتنے ہیں تین روزے رکھنے ہیں قربانی کر سکتا ہو تو یہ سب سے بہتر ہے اس کی طرف سے قربانی کی جائے اگر قربانی نہیں کر سکتا تو پھر وہ صدقہ بھی دے سکتا ہے جو فطرہ ہے فطرے کی جو معاد مقرر کی گئی فقہان ہے اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر تین روزے وہ رکھے گا یہ مسئلہ مکمل ہو گیا اب اس سے آگے مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ جو حج اور عمرہ دونوں چیزوں کو ملائے اس کے لئے کیا ہے پہلے سمجھ لیں حج کی تین قسمیں ہیں ایک ہے حج افراد جس میں صرف حج کیا جاتا ہے اور دو قسمیں ہیں جن میں حج اور عمرہ دونوں کیے جاتے ہیں ان دونوں قسموں کے نام ہے حج تمتو حج تمتو یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھا اور عمرہ کیا عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوالی ہے اور آپ نے احرام کھول دیا اور پھر ایام حج آئے آپ حرم میں ہی ہیں مکہ شریف میں ہی ہیں پھر ایام حج آئے تو پھر آپ نے حج کے لئے اب احرام باندھ لیا یعنی روٹین سے یہاں سے آپ گئے نا شوال میں گئے یا زیقات میں گئے حج کے دنوں سے پہلے پہلے آپ چلے گئے تو آپ یہاں سے جب گئے تو احرام باندھ کر گئے اور عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا بال اتار کر اب آپ وہیں پر رہے ہیں مکہ شریف میں تو اب آپ دوبارہ پھر ایام حج میں آپ پھر احرام باندھیں کی حج کے لئے تو اس کو کہتے ہیں حج تمتو تو اس میں حج بھی ہو گیا عمرہ بھی ہو گیا اس کی ایک اور صورت ہے وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے وہ کیا ہے آپ نے احرام باندھا عمرہ کیا لیکن احرام کھولا نہیں احرام کی حالت میں ہی رہے اور پھر اسی احرام کے ساتھ آپ نے حج کر لیا اس کو کہتے ہیں حج قرآن اب حج تمتو حج قرآن کرنے والے پر قربانی ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے اس کا مسئلہ کے بیان ہو رہا ہے اسی آیت میں فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي سو جب تم حالت امن میں ہو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملائے تو وہ ایک قربانی کرے جس کو وہ آسانی کے ساتھ کر سکے اب حج تمتو اور حج قرآن جو حج بھی کر رہا ہے اور عمرہ بھی کر رہا ہے اس کے لئے چاہے وہ ملا کر کرے چاہے وہ الگ لگ کرے اس پر واجب ہے کہ وہ ایک قربانی کرے اگر وہ قربانی نہ کر سکے دس دل حج کو وہ قربانی کرے گا اگر وہ نہ کر سکے تو پھر اس کے لئے کیا حکم ہے فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَصَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ اور جو قربانی نہ کر سکے وہ تین روزے ایامِ حج میں رکھے اور سات روزے جب تم لوٹ آؤ یہ کامل دس روزے ہیں اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا کسی کے پاس ستات نہیں ہے تو پھر وہ تین روزے ایامِ حج میں رکھے گا اور سات روزے بعد میں واپس آ کر رکھے گا اب ایامِ حج کون سے ہیں عید الفطر کے بعد یہ ایامِ حج شروع ہو جاتے ہیں شوال کا پورا مہینہ یہ ایامِ حج ہے پھر اس کے بعد ہے زیقات یہ بھی ایامِ حج ہے پھر اس کے بعد زل حج اس کے دس دن تو دو مہینے شوال زیقات کے مکمل اور دس دن زل حج کے یہ ایامِ حج ہیں تو جو قربانی نہیں کر سکتا جس نے حج اور عمرہ دونوں کام کیے چاہے ملا کر چاہے الگ لگ وہ قربانی نہیں کر سکتا تو اب وہ ان دو مہینے دس دنوں میں کسی بھی دنوں میں تین روزے وہ رکھے گا تو یہ ایامِ حج کے تین روزے ہو گئے اس کے بعد پھر جب وہ واپس آ جائے گا اپنے علاقہ میں اپنے گھر میں اپنے وطن میں تو سات روزے یہاں پر رکھے گا تو یہ کل دس روزے ہو گئے دل کا عشرتن کاملا یہ کامل دس روزے ہو گئے یہ حجِ تمتو کا حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و ایال مسجدِ حرام یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے نہ ہوں اب حج کی تین قسمیں تھی نا پہلی قسم افراد پھر حجِ تمتو پھر حجِ قرآن تو فرمائے یہ حجِ تمتو حجِ قرآن جو ہے یہ آوٹسائیڈرز کے لیے ہے مکہ شریف کے رہنے والوں کے لیے نہیں ہیں جو باہر سے آئے ہیں وہ یہ حج کریں گے جو مکہ شریف کے رہنے والے ہیں وہ صرف حجِ افراد کریں گے صرف حج کریں گے وَتَقُوا اللَّهُ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابُ اور اللہ سے درتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے حج کے مہینے معروف ہیں اور جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر کے حج کو لازم کر لے تو حج میں نہ عورتوں سے جمع کی باتیں ہوں نہ گناہ اور نہ چھگڑا اور تم میں جو نیکی کرتے ہوں اس کا اللہ کو علم ہے اور سفرِ خرچ تیار کرو اور بہترین سفرِ خرچ تقویٰ یعنی سوال سے رکنا ہے اور اے اقل والو مجھ ہی سے ڈرتے رہو یہ دوسرا رکو شروع ہو رہا ہے لیکن یہ بھی ایامِ مسائلِ حج کے متعلق ہے یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب احرام باندھ لیا جھگڑا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے تو اب احرام باندھ کر کیا جھگڑا کرنا اب اللہ سے گناہ بخشوانے جا رہے ہیں اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا جھگڑنا ایمیگریشن والوں نے یہ کر دیا فولا نے یہ کر دیا یہ ہوتل واؤچر میں کچھ تھا یہ تھا اپنا حق لے سکتے ہیں لیکن اعتدال میں رہ کر بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں لیکن ہر چیز میں اپنے اعتدال میں رہتے ہوئے جھگڑے کی اجازت نہیں ہے احرام ہم نے باندھا ہے نا ہوتل والے نے تو نہیں باندھا وہ کمپنی والے نے تو نہیں باندھا تو وہ اگر نہیں خیال کر رہا دیوف اللہ کا مہمانوں کا تو ہم نے تو خیال کرنا نا جس نے حرام باندھا ہے تو حالت سفر میں عام طور پر چونکہ انسان سفر میں ہوتا ہے اپنے وطن میں نہیں ہوتا بہت ساری سہولیات اس کو میسر نہیں ہوتی جو اپنے وطن میں ہوتی تو تھوڑی سی بھی تکلیف گران گزرتی ہے سفر کی تلقی بھی ہوتی ہے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہم نے حرام باندھا ہوا ہے اگر انہوں نے ہمارا حق مارا ہے تو ہم نے احکم الحاکمین کے کتنے احکامات کو نظر انداز کیا کتنا اس کو ناراض کیا تو ایسے میں اگر کوئی تکلیف آئے تو وہاں بھی سر جھکا کے رب کو یاد کرنا چاہیے اللہ ہمیں توفیق دے تو ایک تو جگڑے کی اجازت نہیں ہے دوسرا رفض کوئی بھی ایسی بات جس میں فہش ذکر ہو اپنی بیوی سے بھی جائز نہیں ہے ایام حج میں جب احرام باندھ لیا تو ایسی گفتگو جمع کے متعلقات کی گفتگو کرنا بھی جائز نہیں ہے اور پھر یہاں پر یہ مسئلہ بھی بیان ہوا کہ جو بھی حج کرنے کیلئے جائے وہ زادہ راہ لے کر جائے جو ضروریات ہیں اس کی جس کے پاس ہیں وہ جائے جس کے پاس ضروریات وہاں کی پوری کرنے کیلئے سباب نہیں ہے اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ نہ جائے حاجی کو یہ زیب نہیں دیتا معتمر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا وہاں سے لوگوں سے مانگتا پھر ہے بھئی اللہ سے لینے جا رہا ہے یہاں بھی لوگوں سے ہی مانگنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اس لئے زادہ راہ ساتھ لے کر جائیں تو جو ظاہری ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کریں یہ بھی زادہ راہ بنائیں اور بہترین زادہ راہ کیا ہے تقویہ پرہزگاری بھی اپنے ساتھ ہونی چاہیے اللہ توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوائن الحمدللہ رب العالمين